مستورات کی طرف سے آیا ہے کس کی طرف سے مستورات کی خواتین کی طرف سے ناصرہ نصرین شکلا صاحبہ جو ٹوٹنگ کی ہیں یہ ہندوز سے بسلمان ہوئی لی امدی خاتون ہیں جی ان کا سوال ہے حضور کہ سارگیسی مدر کیا سارگیسی مدر جو بچے پہلے پیدا سارگیسی مدر سارگیسی مدر سارگیسی مدر سارگیسی لکھا ہے کہ متعلق اسلام کیا کہتا ہے آیا ایسا کرنے کو اسلام اجازت دیتا ہے اسلام پچھلے دنوں ٹی وی پر آیا تھا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے بچہ پیدا کیا اسلام نے انسانی نصر کے قیام کے لیے واضح قوانین مقرر فرمائے ہیں جیسا کہ ہر مذہب کرتا ہے اور ان قوانین کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے طرف سے جو اولاد پیدا ہونی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے اور کسی اور کی اولاد اس اولاد میں مل جولہ جائے جو ولد الحرام کا تصور ہے یعنی الیجیٹیمیٹ چیلڑن نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے جس کو آپ سروں کے ایک مدر کہہ رہے ہیں نام جو موزی رکھ دیں عملا یہ ہے کہ ایک شخص جس کی شادی نہیں ہوئی اس عورت سے اس نے اپنا نطفہ اس عورت کے پیٹ میں داخل کروایا سائنس دانوں کے ذریعے اور جو نکاح کا تقدس تھا اس کو پامال کر دیا اس کی وہ شکل جو آپ بتا رہے ہیں وہ حد سے زیادہ بھیانک ہے کہ اپنی ساس کو عملا جان تک بچے پیدا کرنے کا تعلق ابھی بیوی بنا لیا اس کی وجہ یہ ہے اگر ماں کا انڈا بھی منتقل کیا جائے میں جانتا ہوں سائنس دانوں کی یہ بات کہ سر اگر مدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور براہ راست اس کے عورت سے اس کو ملا دیا جائے مرد کے جسومے کو ماں ہی کا ہوتا ہے وہ عورت جس کو فرٹلائز کر کے اس کو دوسری عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے لیکن وہ سائنس دان جو اس مضمون سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کیریکٹرز عورت سے نہیں بلکہ وہ جو رحم کے اندر پرویش ہو رہی ہے اس دران اس کو خون مل رہا ہے ہر قسم کے دفاعی نظام کے مادے اس تک پہنچ رہے ہیں ان سے بچے کو ملتے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہے وہ اسی ماں کا بچہ جس ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کا وہ زیادہ بچہ ہے بنسب دوسری ماں کے اور پھر نفسیاتی اور جذباتی تعلق جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ اس ماں کو زیادہ ہوتا ہے جس نے جنم دیا ہو تب ہی بعض ماں انہیں امریکہ میں مقدمے کر کے اپنے بچے واپس لئے ہیں کہ سروگیٹ کے نام پر ہمیں پیسے دیئے جائیں جہنم میں پیسے ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو ہم اس کے بغیرے نہیں رہ سکتے ہیں تو عملا یہ بائی پاس کیا جا رہا ہے جو اولاد کی پروش اور اس کی نشو نما کے لئے قوانین ہیں یا انسانی زندگی کی حفاظت کے لئے ان کو بائی پاس کرنا چکتے ہیں چھوڑ کر دوسرے رستے سے آ کر یہ ایک طریق پیش کر رہے ہیں جو ہرگز جائز نہیں اور انسانی نقطہ نگاہ سے بھی نقصان دے ہیں چنانچہ بہت سے ایسے مقدمے جن کے پر میں نے دیو کا نظر ڈالی ان میں سب سے بڑی دلیل سروگیٹ مدر کے حق میں یہی دی گئی ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے اور خونی تعلق کے لحاظ سے اس ماں کا اس بچے پر بہت زیادہ حق ہے اور بہت زیادہ اس بچے سے ایک قدرتی طبی تعلق ہے اس اندے کے والی ماں کے مقابل پر جس نے صرف اندے کی پیشکش کی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اس لئے سرہ سر نجائز ہے حضور یہ آخری سوال ہے میں جناب اکتر علی قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے سوال اس طرح آپ نے کس طرح آگنائز کر لیا کہ وقت کے اندر اندر ساڑھے چھے کی اندر ساڑھے سوال پورے ہو جائیں حضور آپ نے کاٹ تو نہیں یہ کوئی سوال کچھ احمدی دوستوں کے سوال تھے تو وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو بشک آپ جو مزید کر لیں لیکن مہمانوں کے ساتھ حق تلفی نہ ہو دیو فرائے سلام علی